بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیسٹوڈنٹس ہم ڈسکس کر رہے ہیں جی چیپٹر 23 سب سے پہلے ہمارے پاس جو کویسٹن نمبر ون ہے دیسلیکٹ کریکٹ اوپشن تو ابجیکٹیو ہے ہمارے پاس ابجیکٹیو میں دیکھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ یہاں پہ ہیں اور ہم ڈسکس کرتے ہیں اس کو سب سے پہلا ہمارے پاس ایم سی کیوز ہے ڈی این اے سیڈز آر کیمیکلی کٹ انٹو پیسز آف ڈیفرنٹ سائزز ان مختلف جو سائزز کے اندر ڈی این اے کے پیسز کو کٹ کیا جاتا ہے اسے کٹ لگایا جاتا ہے اس کا جو ایک پروسس ہے کہ وہ جو مختلف ہم پیسز کے اندر اس کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں تو وہ کیسے ہوتا ہے اور اس میٹھرڈ کے ڈی اے نے کے ڈی اے کے پیسز کو فارم کیا جاتا ہے ڈی اے کے ڈی اے کے ڈی اے کے ڈی اے کے پارس جو ہوں وہ بنایا جاتے ہیں کٹ لگانے کے بعد ڈی اے کے مختلف حصوں کو جو ہے وہ کیا کیا جاتا ہے آلیدھا کیا جاتا ہے اگر پی سی آر کرنا ہے پی سی آر کرنے کے لیے دیکھیں ڈے سوڈنٹس یہ جو پی سی آر ہے پی سی آر کو ہم دوسرے ورڈ میں تھرموسائیکلر بھی کہتے ہیں تھرموسائیکلر کیوں کہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی ریزن ہے کہ یہ باقاعدہ طور پر ٹیمپریچر کو مینٹین کر سکتا ہے پی سی آر کے اندر ٹیمپریچر جو ہے وہ اپ اینڈ ڈاؤن کیا جا سکتا ہے مطلب اس میں نا یہ ایک آٹومیٹڈ مشین ہوتی ہے جس میں ہم باقاعدہ طور پر ایک ٹیمپریچر جو ہے وہ سیٹ کر سکتے ہیں تو اس میں جو ٹیمپریچر سیٹ ہوتا ہے اوپن کرنے کے لیے ڈی اینے کو جو ہیٹ دی جاتی ہے وہ راؤنڈ آباوٹ ون منٹ ایک منٹ کے لیے جو ہیٹ کا پروسس ہے یہ کیا جاتا ہے نیکس سے ہمارے پاس ایم سی کیوز نمبر 3 جو پلازمیٹ ہے پلازمیٹ کی دیکھیں ویریس ٹائپس آویلیبل ہے ان بیالوجیکل مارکیٹ تو یہ جو مختلف قسم کے پلازمیٹ ہوتے ہیں ان مختلف طرح کے پلازمیٹ کو اگر ہم ان کی بات کریں تو ان میں مختلف ریزسٹنس کے جینز موجود ہوتے ہیں پڑے مختلف انٹی بائیوٹک کی ریزسٹنس کے جینز ہوتے ہیں کوئی ایم فیسیلین کوئی ٹیٹرا سائیکلین ٹھیک ہے کوئی پینسیلین ہر ایک پلازمیٹ کے پاس کچھ خاص قسم کے جینز ہوتے ہیں پڑے اب یہ جو پی ایس ون زیرو وان ہے اس کے پاس ٹیٹرا سائیکلین کے لیے ریزسٹنٹ جین جو ہے وہ موجود ہیں پڑے تاکہ یہ کیا کر سکیں یہ جو پلازمیٹ ہیں یہ کیا کریں یہ ٹیٹرا سائیکلین جو ہے اگر ہم یہ ڈالتے ہیں تو یہ پلازمیٹ کو کسی قسم کا ڈیمیج کاز نہیں کریں گے کیونکہ اس کے پاس ایک ریزسٹنٹ جین موجود ہے نیکس ایس ونس ایم سی کیوز نمبر فور دیٹرز پرائیمر فور پی سی آر کنٹینز ہاو مینی نیوکلیو ٹائیڈ جو پرائیمر ہے یہ فیو سٹیچ آف نیوکلیو ٹائیڈ ہوتا ہے تو اس میں اٹ لیس ٹوینٹی نیوکلیو ٹائیڈز ہے وہ موجود ہوتے ہیں پڑے پرائیمر جو ہم یوز کرتے ہیں پی سی آر کے لیے پولی مریز چین رییکشن کے لیے اس کے پاس کم از کم کتنے موجود ہوتے ہیں ٹوینٹی نیوکلیو ٹائیڈز موجود ہوتے ہیں دیر سوڈنٹس اینڈو سیمبیونٹ ہائیپوثیس ایکسپلین دی اوریجن آف جو اینڈو سیمبیونٹ ہائیپوثیس ہے وہ کس کی اوریجن کو ایکسپلین کرتا ہے تو دیر سوڈنٹس اگر ہم اینڈو سیمبیونٹ ہائیپوثیس کی بات کریں دو طرح کے ہائیپوثیس جو ہے وہ دیئے گئے تھے یہ چیپٹر نمبر ٹوینٹی فور میں سے ایم سی کیوز ہے ایک تھا میمبرین انویجینیشن ہائیپوثیس اور دوسرا ہے اینڈو سیمبیونٹ ہائیپوثیس یہ دونوں ہائیپوثیس بیسیکلی ہمیں پروکریوٹ سے یوکریوٹک ایولوشن کے بارے میں بتاتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس جو آپشن بنتا ہے یوکریوٹک سل نیکس ایڈیر سوڈنٹس ہمارے پاس ایم سی کیوز نمبر سکس گل پاؤچز انہمیں گل پاؤچز انہم کے اندر وہو دیوالب ہو جاتی ہیں انہم کے اندر جو ہے وہے دیوالب ہو جاتی ہیں دیکھیں ایولوشن والا جو چیپٹر ہے اس میں سے یہ اسی کیوز ہے اور اس میں ایک چیز ہے کہ کچھ homologie cructures کچھ analog cructures ہوتے ہیں مطلب اس کے بارے میں کہا ایولوشن کس طرح سے سیم انسسٹر سے ہے کون سارے کون سے ایسی چیزیں ہیں جو کہ آرگنزمز کے اندر ایمبریونک ڈیولپمنٹ میں سیم ہوتی ہیں تو دیکھیں گل پاؤچز جو ہے وہ بنتے ہیں مین کے اندر بھی اسی طرح گل پاؤچز جو ہے وہ بنتے ہیں فروگ کے اندر بھی گل پاؤچز جو ہے وہ بنتے ہیں فشز کے اندر بھی فشز میں گل پاؤچز گلز میں کنورٹ ہو جاتی ہیں اسی طرح مین کی بات کریں ہیومنز کی بات کریں تو یہ یوسٹیشن ٹیوب کے اندر کنورٹ ہو جاتی ہیں ایم سی کیو سمبر سیون ہے ایولوشن ایز آر ڈیش پروسس کس طرح کا پروسس ہے تو ایولوشن کے اندر دیکھیں چینجز آتی ہیں ٹھیک ہے تبدیلیاں آتی ہیں تو یہ ریموڈلنگ بن سکتا ہے اسی طرح سے یہ ایولوشن کانٹینیویس ہوتی ہے اس میں بریکیج نہیں ہوتا سٹاپ نہیں ہوتا وہ سلسل بے شک سلول ہوتی رہے لیکن پروگریسیو ہوتی ہے چلتی رہتی ہے تو یہ اس کا آپشن بنتا ہے ایس بوٹھ بی آنڈ سی کہ یہ کانٹینیویس پروسس ہے اور اس میں ریموڈلنگ ہوتی ہے نیکس ہے یہ ہمارے پاس ایم سی کیو سی نمبر ایٹ ایشیرٹ فوڈ چین آف ٹو اور ٹری لنکس سپورٹ ایک کیمیونٹی ایک شارٹ فوڈ چین جو ہے جو کہ ٹو اور تھری لنکس ہوں تو وہ کس طرح کی کمیونٹی جو ہے اس کو کیا کرتی ہے پورٹ جو ہے وہ دے رہی ہے شارٹ فوڈ چین اف ٹو اور تھری لنکس ہوں ایسی فوڈ چین ہے جس میں ٹو یا تھری لنکس ہوں پڑے تو یہ مور ایفیشنٹی جو ہے وہ سپورٹ کرے گی ایک کمیونٹی کو اس کی کیونکہ لنکس بہت شارٹ ہیں اس وجہ سے کمیونٹی کی سپورٹ کرنے میں بھی اس کا ایک امپورٹنٹ رول ہوگا نیکس ہے جی ہمارے پاس ایم سی کیوز نمبر نائن ایم سی کیوز نمبر نائن کی بات کریں تو ہمارے پاس ہے جی سب سے پہلے ایم سی کیوز ان اسوسییشن بیٹوین ای فنگس انڈ آل گا اس این اگزامپل آف دیکھیں فنجائی اور الڈی مل کر رہے ہیں تو ایسے اسوسییشن کو ہم نام دیتے ہیں اور اگر ویسکولر پلانٹس کی روٹس کے ساتھ اٹیج ہو کر رہے ہیں فنجائی تو ایسے اسوسییشن کو ہم نام دیتے ہیں مائکو رائزل اسوسییشن تو یہاں پر ہم سے پوچھا گیا ہے فنگس اور الگی کے اسوسییشن کے بارے میں اور یہ اسوسییشن جو ہے وہ ہے لائکنس ایم سی کئو نمبر ٹین اکسی ڈیشن آف آمونیم آئین اکسی ڈیشن آف آمونیم آئین کی fonctionne وہ کیا کہلاتی ہے اگر ہم آکسی ڈیشن آف آمونیم آئین کی بات کریں تو دیٹس کارلد آز نائٹریفکیشن ہم اسے نام دیتے ہیں نائٹریفکیشن کا جس میں آمونیم آئین اس کی آکسی ڈیشن ہوگی وہ کیا کہلاتا ہے نیٹریفیکیشن کا پروسس کہلاتا ہے ایمزی کیوز نمبر الیون ہے ہمارے پاس چیپس سورس آف انرجی از جو بالکل چیپ سورس ہے انرجی کا جس کے اوپر کسی قسم کی ہماری کاؤس کنزپشن نہیں ہے تو ایسا سورس کون سا سورس کہلاتا ہے تو وہ ہے جی ہائیڈرو الیکٹرک انرجی دیکھیں اس میں کیا ہے کہ وارٹر کی انرجی کو یوٹیلائز کرتا ہے اور یوٹیلائز کرنے کے بعد ہم نے الٹیمیٹلی اس سے کیا کرنا ہے ڈیولپ کر لینی ہے الیکٹری سیٹی کو یہ چیپس سورس ہے انرجی کا جیو تھرمل انرجی کی بات کریں تو آپ کی وہاں پر پروڈکشن کاؤس بہت زیادہ ہو سکتی ہے بیجے کوئی زمین سے حاصل ہوتی ہے لیکن آپ کو وہاں پر اسے حاصل کرنے کے لیے یا اسے بقادہ طور پر سپلائی چین میں لے کر آنے کے لیے کچھ نہ کچھ کنزیوم کرنا پڑ سکتا ہے لیکن ہائیڈرو الیکٹرک میں آپ نے صرف وارٹر کی انرجی کو یوز کر کے ٹربائنز کو چلانے کے بعد اس سے الیکٹری سٹی بنا لینی ہے نیکسٹ ہمارے پاس ایم سی کیوز ہے انیویول ٹائپ آف پلوشن انیویول ٹائپ آف پلوشن جو ہے وہ کون سی ہے دیکھیں وارٹر پلوشن ہے اس میں ویس شامل کر دیتے ہیں اور اسی طرح سوائل پلوشن ہے مٹی میں بہت سارا ویس میٹریل چلا جاتا ہے نوائز پلوشن ہے جو انیویول پلوشن سی ہے یہ ہم خود ایٹس سلف جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے لائک ہارنز گاڑیوں کے اسی طرح سے جو کچھ ایسی مشینز ہیں جن کو چلانے سے نوائز پروڈیوس ہوتی ہے تو یہ نوائز پلوشن کے اندر آتا ہے نیکسٹ ہمارے پاس ایم سی کیوز نمبر تھرٹین اویلیبیلیٹی آف فریش وارٹر جو فریش وارٹر ہے اس کی اویلیبیلیٹی جو ہم یوٹیلائز کرتے ہیں صرف اور صرف کتنے پرسنٹ ہے ون پرسنٹ ہے نیکس ایم سی کیوز آسی ایف سی ایس مینز کہ کلورو فلورو کاربنز رائز تو دی اٹموسفیر کازنگ دی ریلیز آف کلورین تو یہ کلورو فلورو کاربنز جو ہیں یہ جب جاتی ہیں اٹموسفیر کے اندر تو یہ رییکٹ کرتی ہیں اور رییکٹ کرنے سے یہ ریلیز کر دیتی ہیں کلورین کو تو کس کی وجه سے یہ سارا کچھ ہورا ہوتا ہے دیو ٹو الٹراز وائلیٹ ریز الٹراز وائلیٹ ریز کیا کرتی ہیں وہ آزون کی لیئر کو دیمیج کرتی ہیں ان میں سے کلورین کو جو ہے کلورو فلورو کاربن میں سے کلورین کو نکال کے اور اس کی برییک ڈاؤن کرتی ہیں اور برییک ڈاؤن کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو لیئر ہے وہ تھن ہوتی چلی جائے گی اور آزون کے یا ریس نیچے امیٹ ہو کر ارث کے اوپر آئے گی نیکس ہے ہمارے پاس MCQ زمبو 15 the green photosynthetic plant which capture and bring light energy into ecosystem are photo autotroph producers, decomposers یا both B&C تو یہاں پر MCQ 15 کا جو آنسر بنتا ہے that is photo autotroph and producers A اور C دیکھیں پلانٹس جو ہیں وہ autotroph ہیں light کی مدد سے کیا کرتے ہیں اپنی energy کو prepare کرتے ہیں so that's why that are called as photo autotrophs اور اگر ہم بات کریں کہ یہ producers بھی ہیں definitely اس طرح سے ہمارے پاس اس کا جو option بنتا ہے that is both A and C next idea سوڑے ہمارے پاس MCQ زمبو 16 MCQ زمبو 16 کے اندر ہے ایک ایکو سسٹم third traffic level consist of جو third traffic level ہے وہ consist of کرتا ہے that is the scoundry consumers scoundry consumers جو ہے وہ شامل ہیں third traffic level کے اوپر scoundry consumers شامل ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ہے جی MCQs اور اسی طرح سے ان MCQs کو ہم نے discuss کیا ہمارے پاس next 13 short question what is vortex mixing جس میں mixing کی جاتی ہے DNA کی calcium carbide sometimes needles کو use کیا جاتا ہے اسی طرح سے transgenic organisms جن کے genetic material change کیا گیا ہو urine کو prefer کیا جاتا ہے بائیو ٹکنالوجی کی products کو حاصل کرنے کے لیے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ urine جو ہے وہ ہر organism جو ہے وہ urinate کرتا ہے چاہے وہ male ہو female ہو smaller ہو یا larger ہو تو اگر milk کی بات کریں تو milk جو ہے وہ صرف اور صرف female دیتی ہیں ان سے ہمیں یہ yield حاصل ہوتی ہے اس لئے urine کو prefer کیا جاتا ہے new darwinism darwin کی جو تھی جب اس نے اس کی modification کی genetic basis کے اوپر اور مختلف other observation تھی ان کی basis پہ تو ہم اس کو new darwinism کا نام دیتے مہینز کہ پہلے تو darwin نے تھی اس کے according اس نے اس کے اندر تھوڑی modification کی جب اسے کچھ observations ہوئی پیلنٹالوجی کی بیس پر genetics کی بیس پر morphology کی بیس پر تو اس نے اس تھیوری کو تھوڑا modify کیا جس کی وجہ سے ہم اسے new darwinism کا موجود ہیں کسی population میں موجود ہیں تو وہ 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 وہاں سے migrate کرتے ہیں یا move کرتے ہیں تو ان کی shifting ہے جو changing ہے that is genetic drift food chain food web بالکل آسان سی چیز ہے اور اسی طرح habitat اور niche habitat جو ہے وہ area ہے جو کہ cover up کر رہا ہے کوئی organism جہاں پر وہ رہ رہا ہے اور niche جو ہے وہ basically اس کا behavior ہے کہ وہ اس علاقے میں رہتے ہوئے کس طرح سے دوسرے organism کے ساتھ interaction رکھ رہا ہے یہ basically کہ نیچ کہلاتا ہے اسی طرح limnetic zone characteristics ہم نے اس کے بتانے ہیں دیکھیں تین طرح کے zones ہوتے ہیں Profundal zone limnetic zone اور ہمارے پاس جو ہے لیٹوریل zone تو یہ تین طرح کے zones میں ہم نے life کو discuss کیا تھا تو ہم نے limnetic zone کے characteristics بتانے ہے what is layering in grass land grass land کی بات کریں تو اس میں مختلف grasses موجود ہوتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ مختلف sizes کے grasses موجود ہیں وہ وہ ہاں پر ایک layering جو ہے perform کرتے ہیں اس طرح سے alpine arboreal sif or s جو high altitude پر ہے اور sif or s جو high latitude پر ہے تو alpine arboreal کے اندر آتے ہیں solid waste management how solid waste can be use for production of energy بہت سارا solid waste ایسا ہے جس کو جلا کے اس ہیٹ سے ہم electricity کو produce کر سکتے ہیں what is ozone layer ozone ایک protective layer موجود ہے around the earth جو کہ کیا کر رہی ہے save کر رہی ہے earth کو from the ultra wallet radiation ہمارے پاس پڑھے short questions ہمارے پاس describe the evidences of evolution from bio geography and fossil record 24 chapter long question ہے اور ایسے bio geochemical cycle ہمارے پاس موجود ہے پڑھا بالکل آسان سے long questions ہیں یہ تھی ہماری discussion chapter number 23 to chapter number 27 thank you so much Allah 명 to vast number pole And the